خبر انوپور جلے سے ہے جہاں جیتھری کے گرام پڑریہ میں شنیوار کو مارک پا کے سینئر نیتا بادل سروج نے ایک پریسوارتہ آیوجت کی آیوجت پریسوارتہ میں انہوں نے جلے کے کسانوں اور مزدوروں کے پرتی سرکار اور پرشاسن کے تانشاہی رویے کو تیکھی آلوچنا کی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کھیتی کرنے والے کسانوں اور مزدوروں کی پلائن کرنے میں کی استطیق جو دن پرتی دن دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے ایک بھیانک درشی کی تصویر نظر آ رہی ہے جو ایک چنتہ کا وشہ بنا ہوا ہے لیکن سرکار اور پرشاسن کو کوئی چنتہ نہیں ہو رہی ہے اسی دوران انہوں نے جلے میں ستھت موجر بیئر پاور پلانٹ کو تاج محل کے نام سے سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرابندن کسانوں کی زمینوں کو ادھگرہت کر رہا ہے اور ان کے ادھکاروں کی اندیکھی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پرشاسن کو چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ پندرہ اکٹوبر تک ہماری سی ٹو یونین اور کسانوں کی باد پرابندن کے ساتھ کروانے میں سفل نہیں ہوتی ہے تو ہم پندرہ اکٹوبر کے بعد اندولن کرنے کے لیے بیوش ہو جائیں گے انوکپور سے سمواد دیاتا اونکار سنگھ کی ریپورٹ آج آپ کے آنے کا کیا ادھیس رہا انوکپور ہم لوگ پچھلے دو دن سے یہی پر ہیں دیش کے ایک مہتپور وامپکتی راجنیتک پارٹی ہے مارسوادی کمیونس پارٹی ہے اس کے سممیلنوں کا سلسلہ چل رہا ہے پھولے دیش پر میں انوکپور جنے کا ہمارا سممیلن کا کل لو راج اور اس سممیلن میں ہم نے اس پورے علاقے میں جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے کا شوشن بہتی بیشرمی اور نرلجتہ کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بیچار کیا ہے آدیویسیوں کے ونادکار کے سوال پر بھی بیچار کیا ہے منڈرے گا کے قانون میں سید لگا کر جس طرح سے اس کا گھپلے کیے جارہے ہیں اس کے بارے میں بھی بیچار کیا ہے ایک بہت افسوس چرک بات یہ بھی ہے کہ اتنے ارور علاقے کے باوجود بھی خیتی کسانی کی لاغت اتنی جیدہ بڑھ گئی ہے اور آمدری اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو دیش کے تمام سارے کونوں میں مذہوری کرنے کے لئے جانا پڑھ گئی ہے اس علاقے میں روجگار کس طرح سے پیدا کیے جا سکتے ہیں اس پر سرکار کو شجاؤ دے رہے ہیں اور ان شجاؤں کو عمل میں لانے کے لئے بیوش کرنے پر بھی بیچار کیا ہے